اسلام علیکم سپریم قورت کی جانب سے توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت پانے والی آسیہ بی بی کی رہائے کے حکم کے بعد احتجاج کا سلسلہ جمعیرات کو دوسری روز بھی جاری ہے مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے ملک کے کئی بڑے شہروں میں اہم شہرائیں اور ہائی ویز بند کر رکھی ہیں جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ٹریفک معتل ہیں وزیر اطلاعات فواد چودری نے کچھ دیر پہلے میڈیا بریفنگ میں ایک بار پھر حکومت کے سزم کو دورایا ہے کہ کسی کو بھی ملک کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی کیس میں عدالت کا فیصلہ آئین کے تابعے ہے اور آئین پاکستان قرآن و سنت کے تابعے ہے وزیر اطلاعات نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑے لیکن اس کا انحصار حملہ آوروں پر ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے امن و امان کے صورتحال پر کمیٹی تشکیل لے دی ہے جس کے سربراہی وہ خود کریں گے کمیٹی حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے لاحے عمل بنائے گی جبکہ کمیٹی میں وزیر مملکت شہریار افتیدی وزیر اطلاعات فواد چودری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شامل ہیں وزیر دفاع پرویز خٹک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو سج بتایا ہے اور اس معاملے کو مل کر حل کریں گے بھارت نے پاکستان کے شہر لاہور اور چین کے شہر کاشغر کر درمیان شروع ہونے والی بس سرویس پر دونوں ملکوں کے ساتھ سخت احتجاج کیا ہے بس سرویس کا آغاز تین نومبر سے ہوگا یہ بس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزریگی اس لیے بھارت کا کہنا ہے کہ اس سے اس کے اقتدار عالی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوگی وزیرات خارجہ کے ترجمان رویش کمار سے جب مجاوزہ بس سرویس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ بس سرویس نامنہات چین پاک اقتصادی رہتاری کا حصہ ہے اس لیے یہ ہماری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو اپنا علاقہ اور پاک مقبوضہ کشمیر قرار دیتا ہے اس لیے وہ رہتاری کا بھی مخالف ہے اور بس سرویس کا بھی ادھر چین نے بس سرویس کا دفاع کیا ہے اور بھارت کے احتجاج کو یہ کہہ کر ہلکہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو مرات کے روز بیجنگ میں کہا کہ انہوں نے بس سرویس کے بارے میں بھارت کی جانب سے کوئی شکایت نہیں سنی ہے چین اور پاکستان کے درمیان ایک اقتصادی رہتاری ہے اور اس نے کسی تیسرے فریق کو سی پیک کے مطابق نشانہ نہیں بنایا ہے اس کا علاقہی تنازعہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے مسئلہ کشمیر کے بارے میں اس کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میانمار اور بنگلہ دیش اگلے ماہ روہنگیا پناکزینوں کی واپسی کا عمل شروع کر رہے ہیں میانمار کی اس مسلمان برادری کے لوگ اقوائی متحدہ کی استنبیح کے بعد بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کا مسلسل قتل عام چاری ہے پناکزینوں کے لیے اقوائی متحدہ کی ایجنسی یون ایچ سی آر نے بنگلہ دیش میں پناکزین روہنگیا مسلمانوں کی میانمار واپسی کے پروگرام کی سخت مخالفت کی ہے میانمار کے وزیر برائے سماجی بہبود امدادی کاروائی اور بحالی وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتا رہے ہیں کہ نومبر کے وسط میں شروع ہونے والے واپسی کے اخدامات میں پانچ ہزار روہنگیا پناکزینوں کو میانمار پہنچایا جائے گا روائٹرز خبرسان ادارے کو بت کے روز شمال مشرقی نائجیریا کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا کے گاؤں میں اسلامی بوکو حرام نے باغیوں نے دہاتیوں کے گروپ پر حملہ کر کے کم از کم پندھرہ افراد کو حلق کر دیا ہے روائٹرز کی خبر کے مطابق کوفہ گاؤں میں ایک گھر سے پانچ جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں گاؤں کے ایک سربراہ نے بتایا کہ بے خر لوگوں کے کیمپ کا ایک فرد مردہ پایا گیا جبکہ بولا برن کے دو رہائشیوں کا کہنا ہے کہ نو افراد حلق ہوئے ہیں نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے دالوری کے بازار کو رونڈ ڈالا امارتوں کو آگ لگا دی اور ایک شہری کو حلق کر دیا فوجیوں کے پہنچنے پر باغی فرار ہو گئے امریکہ نے بدکروز کہا ہے کہ یمن میں شیعہ حسی باغیوں اور سعودی قیادت والے اتحاد کے درمیان لڑائی کے پر امن حل کے لیے فضا ساسکار ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان روبرٹ پیلاڈینو نے امریکی کے خصوصی مندوب مارٹن گریفت کی حالیہ کوششوں کے طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ شہری ہلاکتوں میں اضافے اور بدترین انسانی صورتحال کے پیش نظر امن مذاکرات کے لیے راہموار ہو رہی ہے منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ جاریت کو روکنے کا وقت ہے جس میں باقیوں کے کنٹرول والے علاقوں سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مزائل حملوں اور یو اے وی حملوں کو روکنا بھی شامل ہے اور انہیں کہا کہ اتحادی فوجوں کے گنجان آباد علاقوں میں فضائی حملے بھی لازمی طور پر ختم ہونے چاہیے ہیں اور مغربی سفارتکاروں کا بھی کہنا ہے کہ انہیں اعتماد ہے کہ یمن میں سعودی قیادت والی فورسز اور ایران کے پشت پناہی والے ہوسی باقی امریکہ کے مطالبے پر تیس دن کے اندر چار سالہ خون ریزی کو ختم کریں گے اور انہیں امید ہے کہ متحارب گروپ آئندہ ماہ سویڈن میں ان باچیت کے لیے اکھٹنے ہوں گے امریکہ نے منگل کے روز فائر بندی پر زور دیا تھا جس کی تعاید برطانیہ اور فرانس نے بھی کی تھی اخوائے متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے اور نیجی امدادی تنظیموں نے بھی اندازہ لگایا ہے کہ چودہ ملین یمنی قہد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں رویٹرز خبر رسان ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی شام میں جہاں ترکی نے سرحت پار کاروائیاں کی تھی دو لاکھ ساٹھ ہزار شامی واپس اپنی سرزمین پر لوٹ آئے ہیں یہ بات وزیر دفاع حلوسی آکر نے جمعیرات کے روز بتائی ترکی نے سن دوہزار سولہ میں دائش چنگجوں اور شامی کردش وائی پی جی ملیشیا کو شام کے ساتھ اپنی سرحت سے دھکلنے کے لیے دریائے فرات کی حفاظت نامی جنگی کاروائی شروع کی تھی انقرہ سمجھتا ہے کہ وائی پی جی امریکہ کے پشت پناہی والی دہشت کر تنظیم ہے یہ آپریشن سن دوہزار سترہ میں ختم ہوا ترک فوج نے منگل کے روز شمالی عراق میں فضائی حملہ کر کے ساتھ کردش جنگجیوں کو خلاک کر دیا جب وہ ترک اڈوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے ٹویٹرز پر ایک بیان نے ترکی نئی خبر دی ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وستی امریکی تاریکین کے قافلے کے روکنے کے لیے پندرہ ہزار تک امریکی فوجی میکسی کو سرحت کے ساتھ تینات کیے جا سکتے ہیں صدر نے کہا کہ یہ ایک خطرناک گروپ ہے پینٹیگون پانچ ہزار دو سو کے قریب جو حاضر سرویس فوجی سرحت پر بھیج رہا ہے صدر کی پندرہ ہزار فوجی بھیجنی کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے دو ہزار ایک سو کے قریب قومی حفاظتی گارٹس پہلے ہی وہاں تینات ہیں امریکی وزارت دفعہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دو ہزار کے قریب اضافی حاضر سرویس فوجی وہاں اسٹینڈ بائی کے طور پر بھیجے جائیں گے جو وہاں موجود فوجیوں کی مدد کریں گے شمالی اور جنوبی کوریا کی انتہائی قلابند سرحدوں کے نزدیک نو فلائی زون اور فوجی مشقوں پر پابندی کا آغاز جو میرات کے روز ہو گیا ہے جو دونوں حریف ہمسائیوں کے درمیان کشیدگی کو مزید کم کرنی کی کوشش ہے روائٹرز خبر رسان ادارے کے مطابق یہ اقدامات پچھلے ماہ پیانگ یونگ میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کا نتیجہ ہیں جس میں جارہانہ سرگرمیوں کو روکنا اور غیر فوجی علاقے میں بتدریج بارودی سرنگوں اور نگرہ چوکیوں کا خاتمہ ہے امریکہ نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاہدہ دفاعی تیاری کو کمزور کرے گا باوجودے کہ بد کے روز واشنگٹن میں ہونے والی وزارت دفاع کی ملاقات میں سلامتی کے بارے میں سالانہ مشاورتی اجلاس بلانے پر اتفاق کیا گیا تھا اور سرچ انجن گوگل کمپنی کے ایشیا میں موجود سیکڑوں ملازمین نے جمعیرات کو کمپنی کی جانب سے جنسی طور پر حیراسہ کیے جانے کے معاملات اور دفتر کے اندر محول پر دنیا بھر میں ادارے کے ملازمین کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے ہوئے کام کرنا چھوڑ دیا ہے گوگل کے سیکڑوں ملازمین اور کانٹریکٹرز جن میں زیادہ تر خواتین تھیں کمپنی کے دفتر سے واک آؤٹ کر رہے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ